بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی چینل کے ناظرین آج کی اس ریڈیو میں آپ کو جو میں عمل یا وظیفہ بتانے چاہ رہی ہوں اس سے آپ لوگ کی غربت جو ہے نسلی جو غربت ہے جو کی نسلوں سے چاہ رہی ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے گی جڑ سے تو آپ اس کے کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات کی رہتوں کے سائے تلے ہوں گے یہ بہت ہی کارامت ہے اور اس سے مستفید ہونے والے لوگ بہت ہی حوش قسمت ہیں تو اس لیے آپ لوگ ویڈیو کو بھی نہ سکیپ کیے شروع سے اینڈ تک کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ لوگ کو سارے پروسیس کی سمجھ آئے گی تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے باوزو رہنا ہے اپنی نمازوں کی ساتھ پبندی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تار رکھنا ہے یہ جو ہے پہلی شرط ہے پھر ہی اللہ رب العزت کی ذات ہماری ہر حاجت اور ہماری ہر مو سے نکالی گئی دعا کو قبول کرتی ہے تو آپ لوگ جو ہے اس کو عجر سواب کی نیت سے وزید آگے بھی شیئر کریں تاکہ اللہ رب العزت کی ذات ہاں سب کی مشکلوں کے صدقے ہماری مشکلیں بھی اور ہماری حاجتیں پوری کرے گی اور مشکلوں کو آسان کرے گی اور ہر نکامی کو کامیابی میں بدلے گی انشاءاللہ یہ بہت ہی کار آمد ہے آپ لوگوں نے عمل کو دھیان سے دیکھ لینا ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی ویسے ہی آپ نے اس کی کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی حاجت اپنے مقصد کی نیت کر کے پھر آپ نے توز و تسمیہ پڑھنا ہے بوضو ہو کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف پڑھنا ہے اولا ہر تاکت آدھ گئے ایک تین پانچ ساتھ یہ گیارہ مرتبہ آپ نے جتنی دفعہ ذیب پڑھ سکتے ہیں پڑھنا ہے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ جو سکرین پر آیت کریمہ نظر آرہی ایک چھوٹی سی آیت ہے اس کو آپ نے آنگنت پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو سیکل نمبر بھی ہے وہ آپ لوگوں نے سورت نصر جو ہے اس کو آپ نے اکیس بار پڑھنا ہے اور سب سے آخری جو عمل ہے وہ آپ لوگوں نے چاولوں کی ایک جو ہے مچھی بار کے لے لینے ہے ایک چلو بار کر اس پہ آپ لوگوں نے جو ہے سورت قریش اس کو آپ لوگوں نے سات بار پڑھ لینا ہے جب آپ نے اس کو سات بار پڑھنا ہے پھر آپ لوگوں نے اللہ تعالی سے جولی پھیلا کے ہشوہ حضو آجرین کے سارے کے ساتھ مانگنے والے طریقے سے مانگنا ہے اور یہ جو چاول ہیں یہ آپ لوگوں نے پرندوں کے آگے ڈال دینے ہیں پھر آپ جو بھی دعا مو سے نکالیں گے تو وہ منڈوں میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی آپ کی حاجت پوری ہوگی ہر مسئلہ حل ہو جائے گی اس سامل سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں ہشحال اور امیر ہوئے ہیں ہائی خوف آپ لوگ جو ہے یقین کے ساتھ اس سامل کو کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی تو آپ لوگ جو ہیں وہ چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائی کو سبسکرائب بھی کھار دیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا بہت شکریہ جزا کی لاحیرن کثیرہ صدق اللہ العظیم